میں آپ کی گھتگو تو سمجھا ہوں کہ جو ایڈیٹر کا رول ہے جو کہ مگر بھی دنیا میں اور اس مہا فکشن میں یا عام کتابوں میں بہت ایپورٹنٹ ہے وہ ہمارے ہاں جو ہمارا رائٹر ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تجار ہی نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ جب آپ ایڈیٹر کو منہا کر دیں گے ایڈیٹر جو ہے وہ ہمارے ہاں رسائل کی سطح پر بھی چند ایڈیٹرز ہمیں دکھائی دیتے ہیں باقیوں کو تم ایڈیٹر منتے ہی نہیں ہیں اور وہ بھی مشاورت کے ساتھ چلتے تھے محمد تفیل صاحب خود فیصلہ نہیں کرتے تھے حالانکہ وہ بہت اچھے ایڈیٹر تھے لیکن وہ تین چار لوگ انہوں نے مشاورت کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ نکوش میں کون سی چیز چھپے کون سی نہ چھپے انہوں نے ساتھ مشاورتی بورڈ تھا احمد دیم قاسمی صاحب نے جب نکوش نکالا اپنا فنون نکالا تو احمد دیم قاسمی صاحب فکشن حالانکہ فکشن کے وہ بڑے آدمی تھے افسانیں بھی انہوں نے پرمیشن سنگھ جیسا افسانہ لکھا تھا لان صاحب تھلیبیا جیسا افسانہ لکھا تھا پھر بھی ان کو اتنا اعتبار نہیں تھا کہ میری رائے جو ہے فکشن کے بارے میں ٹھیک ہوگی وہ حاجرہ مسرور کو دیتے تھے کہ بھئی افسانوں کو دیکھ لو علمی جو مضامین ہوتے تھے عدبی جو مضامین ہوتے تھے وہ علی عباد جلال پوری صاحب کو دیتے تھے محمد قازم کو دیتے تھے کہ آپ فیصلہ کریں کہ فنون میں چھپنے چاہیے یا نہیں چھپنے چاہیے تو ایڈیٹر کے رول کو تو یہ لوگ بھی تسلیم کر رہے تھے پرانے لوگ آج کے دور میں جو ایڈیٹر ہے وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اچھا روک صاحب ایک چونکہ ناول کی بات شروع ہوئی تو جو شمس و رحمان فاروقی صاحب کا نارل ہے جو بڑا معروف اور بڑا ذہین کئی چاند پہ سر آسمان جو میرا ایک تاثر ہے ایک ریڈر کے طور پر وہ یہ ہے کہ یہ ایسا ناول ہے کہ جو آپ کو ابتدائی سطح پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے علم کے زور پر اس کو لکھ رہا ہے لیکن آگے چل کے وہ ناول جو ہے وہ آپ کو پوری طرح اپنی گریفت میں لے لیتا ہے اور وہ ایک ان کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے یعنی پہلے یہ تاثر بننے کے باوجود کہ یہ ایک علم کے زور پر لکھا گیا ناول ہے یعنی جسرک کہانی کا اپنا بہاؤ نہیں ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی مہارت اور جو ان کا مشاہدہ تھا اور جو ان کا علم تھا ان ساری چیزوں کے پورے زور کے ساتھ انہوں نے یہ ناول لکھا دیکھیں یہ ایک قضیہ جو ہے اب وہ چونکہ رہے نہیں اور ان کے نہ رہنے کے سبب کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کرنا شروع کی کچھ لوگوں کے انٹرویوز ان پہ لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ ان کی لائف میں یہ باتیں کیوں نہیں کی معاملہ یہ ہے کہ اب اگر میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں تو وہ اس خاتے میں نہ ڈال دی جائے کہ اب وہ چونکہ رہے نہیں تو اس لیے یہ بات کر رہا ہے میں نے ان کی زندگی میں بہت ساری باتیں کی اور ان کے ساتھ انہوں نے اعتراف کیا مثال کے طور پر عزیز احمد کی ہسٹری سے متعلق جو کام ہے میرا مضمون انہی کے پرچے میں شبخون میں چھپا عزیز احمد کی تاریخی کہانیاں اس میں میں نے ایک جگہ یہ بات لکھی کہ اردو افثانے کی حمایت میں جو ان کی کتاب ہے مضامین کا مجموعہ ہے اردو افثانے سے متعلق افثانے کی حمایت میں جو ان کی کتاب ہے میں نے اسے کہا کہ یہ ایک تنزے ملی ہے اس افثانے پر کہ جس افثانے کو وہ شبخون میں پروموٹ کرتے رہے یعنی جدید افثانہ اس کو خود پروموٹ کرتے رہے اور اس پہ وہ تنزکار رہے ہیں یہ بات میں نے لکھی اور ان کی بڑائی بھی کہا جا سکتا ہے لیکن انہیں میرے مزاج کا بھی پتہ تھا کہ اس حصے کو وہ اگر مٹ کر دیتے اس میں سے نکال دیتے تو میں نے اتجاج بھی نوٹ کرانا تھا انہوں نے اسے نہیں نکالا اس مضمون میں سے اور اس بات کا صرف انہوں نے ایک چھوٹا سا نوٹ نیچے بنایا کہ یہ اردو افثانے کی حمایت میں ہی تھا تنزے بلی اگر آپ اسے قرار دے رہے ہیں تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا یہ نوٹ لکھنے کا انہیں حق تھا لیکن انہوں نے اس میں سے بطور ایڈیٹر اس کو نکالا نہیں جس معاملے کو آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ وہ نوول کی سطح کا تھا اور انہوں نے کس طرح لکھا کیا علم کے زور پر لکھا یا آگے جا کے وہ گرفت کر لیتا ہے دیکھئے یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ بھی آج میں پہلی بار اس گفتگو میں سامنے لارہا ہوں اور میرے خیال ہے کہ اس کو آ جانا چاہیے کوئی ایسی بات نہ یہ کہنا بالکل غلط ہے اور خود میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ وہ اگر فکشن کی طرف آیا ہے شارٹ فکشن کی طرف اور لانگ فکشن کی طرف کیونکہ انہوں نے پہلے افسانے لکھے پھر انہوں نے نوول لکھا ایک نوول لٹ لکھا اس نوول لٹ کو بھی انہوں نے پہلے افسانے کی صورت میں چھپایا بمبئی کے ایک پرچے میں اور بعد میں اسے انہوں نوول لٹ قرار دے دیا تھوڑے سے اضافوں کے ساتھ اس سارے تناظر میں اگر ان کی فکشن پہ بات کی جائے تو یہ بات مجھے کرنے میں کوئی وہ رکاوٹ مانے نہیں ہے اس بات کی بھی نہیں کہ میرے بارے میں لوگ کیا بات کریں گے کہ ان کی لائف میں نہیں میں ان کی لائف میں ان لوگوں کے ساتھ اختلافات کی ہیں جو دونوں بڑے تھے تنقید کے نارنگ ہو گئے فاروقی صاحب ہو گئے ان کی لائف میں کیا ہے بھائی اور یہ تو الگ بات ہے کہ میں نے اتنا رات ان کو نہیں کیا ہوگا جتنا نارنگ کو کیا ہے اور اگر میں نے نارنگ کے خلاف دو مضمون لکھے تو نارنگ نہیں مجھ پر کوئی چالی صفحے کا ایک مضمون لکھا مجھے نہ کریں یہ اضان آپ کو حاصل ہے مطلب یہ اس میں کوئی بات نہیں کہ بات اگر صحیح ہے اور صرف دشنام ترازی نہیں ہے تو بات ہونی چاہیے دیکھئے احمد یہ جو فاروقی صاحب تھے شمس ورمان فاروقی صاحب یہ فکشن لکھنے کی ٹرائیاں مختلف ادوار میں کرتے رہے کوئی بات بنی نہیں اس لیے ان چیزوں کو وہ الگ کر کے اور مختلف ناموں سے لکھتے رہے یہ سلسلہ ان کا اس وقت بھی سامنے آیا یعنی مختلف ناموں سے لکھنے کا یعنی اگر وہ اس سے مطمئن ہوتے تو شمس ورمان فاروقی کے نام سے ہی لکھتے جس سے وہ ربائی بھی لکھ رہے تھے اپنے دور میں نظم بھی لکھ رہے تھے اور بھی کام انہوں نے تنقید کا بھی کیا تو وہ شمس ورمان فاروقی کے نام سے کیا دیکھئے میرا ایک افثانہ جان کی بائی کی عرضی یہ جب افثانہ میں نے پڑھا حلکہ رباب زوک لاہور میں جانی سو اٹھانویں میں میں ادھر آیا تھا اس کے بعد یہ پہلا افثانہ میں نے لکھا تھا لاہور آ کے اٹھانویں کے بعد یہ میں نے حلکہ میں پڑھا اس وقت میں میں چونکہ افثانہ پڑھ رہا تھا تو لوگ بھی کافی لائے بڑا رش تھا اور اس میں میں نے یہ افثانہ پڑھا یہ افثانہ یا جو میرا ناویل آیا انارکلی جو بہت بعد میں آیا سترہ میں آیا اس میں آپ سے بات بھی ہوتی رہی یہ ہے دراصل یہ دونوں چیزیں پہلی چیز تھی جان کی بائی کی ارضی جو افثانہ ہے میرا یہ ہے ان ریٹن ہسٹری کو تخلیقی سطح پر لکھنے کا یہ ہمارے ہاں پہلا تجربہ تھا اس طرح کا جس کے پیچھے ہسٹری جو ہے ہسٹری کے فیکٹس موجود ہیں جبکہ میں نے ابھی بات کرتے ہوئے آپ سے بات کی کہ تاریخی کہانیاں عزیز احمد نے بھی لکھی اور ایک تسلسل میں لکھی اور جب ان کی کتاب آفٹر ڈیتھ ان کے سامنے آئی تو اس کا ایک دیباچہ بھی میں نے لکھا وہی دیباچہ بار میں بلکہ پہلے شب کو ان میں چھپا تھا اس کا ایک دیباچہ سوہل احمد خان نے بھی لکھا تھا وہ بھی اس کتاب کے ساتھ شائع ہوا یہ کتاب جو تھی مکتبہ مکتبہ وہ کونسی کتاب تھی یہ جو مکتبہ جدید والے تھے اور وہ جو دوسری ایک نیا ادارہ تھا وہ تیسرا بھائی جو تھا وہ ایک اور انہوں نے چھاپی تھی عزیز احمد کیوں کہ تھا اور وہ ان کی آخری کتاب تھی اس کے بعد وہ ادارہیں ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے وہ کتاب لوگوں سامنے نہیں آئی کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ہے ایسی ہسٹری جس کے پیچھے صرف ہسٹری موجود ہے اور ان ریٹن ہسٹری نہیں ہے یعنی ہمارے ہاں اگر ہسٹری کو ناویل کی سطح پر بھی لکھا گیا شارٹ فکشن کی سطح پر بھی لکھا گیا تو وہ ہسٹری پیچھے بولتی ہے جو کہ غلط یا صحیح لکھی گئی اس کو دوبارہ فکشن میں پیش کیا گیا ایک صورت اس کی وہ ہوتی ہے کہ ہسٹری کا شعور ہو آدمی کو ہسٹری کا بے تہاشا مطالع ہو اس کا اور وہ ان ریٹن ہسٹری لکھے یعنی وہ ہسٹری ویسی ہسٹری جو کہ ملہ عبدالقادر بدعیونی نے اکبر کی موجودگی میں لکھی اور اسے چھپا کر رکھ دیا ایک دیوار میں اسے دیوار بنوائی گھر کی اور اس کے اندر ایک خانہ بنا کے اس میں اس کو رکھ دیا